السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حسان حاشمی انسینسرڈ ناتین یہ جو خاتون اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ان کی تعریف آج میں نے کرنی ہے اور کھل کر کرنی ہے کیوں کرنی ہے یہ بھی وجہ بتا دیتا ہوں کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہے سارے بھائی سارے ثبوت ہیں ہاں ہاں خان صاحب کیا کرتے آئے کیسے کرتے آئے کس کے ساتھ کرتے آئے اور کیا کچھ کرتے آئے سارا ان کو پتہ لگ چکا ہے ان کے پاس وہ پلندہ موجود ہے جس میں خان نے کسی کو نہیں چھوڑا ایک کتیا تک کو نہیں چھوڑا بھائی خان تو کتیا کے ساتھ بھی جائز اور ناجائز تعلق ہے پتہ نہیں کتیا کے معاملے میں ہم کیا کہیں کہ کتیا کے ساتھ جائز یا ناجائز تعلق رکھا جا سکتا نہیں رکھا جا سکتا لیکن بہرحال کھل کر بات کی جائے گی اور کھل کر بات ہونی شاہیے کیونکہ کھل کر بات ہو رہی ہے ابھی میں نے آپ کو ان کا ایک ایسا کلپ دکھانا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ خود ڈھائے جائیں گے ابھی بھائی جو خان کو مطلب انگلیوں میں کٹ پتلی بنا لے اگر خان انگلیوں میں ناجتہ نہ ہوتا تو کیا ان کے وہ راز یہ حاصل کر سکتی ہیں دیفنیٹلی نہیں کر سکتی ہیں ایک اور بات بھی ہے کہ ان رازوں کو حاصل کرنا کوئی آسان کام ہے اور بھائی بڑی مینتیں کرنی پڑتی ہیں بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے بڑی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں پتہ نہیں کتنے جھٹکے لگتے ہیں اور پھر جا کر اس طرح کی کوئی محنت رنگ لاتی ہے اور جب پھر محنت رنگ لاتی ہے تو پھر مختلف ٹیلی ویجن چینلز پر انٹرویوز ہوتے ہیں مختلف ٹیلی ویجن چینلز پر سوال جواب ہوتے ہیں اور ان ٹیلی ویجن چینلز پر بیٹھ کر بتایا جاتا ہے کہ گھور سے دیکھو اس شخص کو یہ ہے وہ شخص جو کہ حوص کمارا ہے دنندہ ہے جنسی طور پر بھوک اس کی خط نہیں ہوتی اور آ کر یہ خاتون میں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ شخص اتنا گندہ ہے اور جس شخص کی گندگی کے بارے میں جاننے کے لیے آج یہ پورا پلندہ لے کر جوید چودری صاحب کے شو میں بیٹھی ہیں اس پلندے کو حاصل کرنے کے لیے ہائے 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 لیکن پہلے میری خیال سے یہ کلپ سنتے ہیں اس کلپ میں زومینی بات کیوں ہوں نے زومینی انداز احتیار کیا اس کتاب جس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے اور اس کتیہ جس کتیہ کے ساتھ بکول ان کے خان صاحب کے جائز یا ناجائز لیکن ناجائز ہی ہوں گے مطلب کتیہ کے ساتھ کیا جائز یا ناجائز لیکن تعلقات تھے پھر اس پر بات کروں گا اور وہ ویڈیو ثبوت یا وہ ثبوت جو بکول ان کے ان کے پاس ہے اس پر بات کروں گا لیکن پہلے ذرا سننے یار کیا کہہ رہی ہیں یار کی کہتا ہے تو میں ان کو جانتی تھی میری دوستی تھی اور پھر میں نے ان کی پولٹکس کو بڑا سپورٹ کی دوستی تھی صرف دوستی ہوتی تھی دوستی ہوتی ہے اوڑا تو ملک کے درمائے دوستی نہیں ہوتی پہلی بات تھی خیر میں کافی میل فرینڈز ہیں میری بھی ہیں دوستی پلس جی دوستی پلس جی دوستی پلس جی اگر ونید پلس ہو سکتا ہے بوزہر پلس بھی ہو سکتا ہے تو ہجرا خان پلس بھی ہو سکتا ہے تو یہ دوستی پلس اچھی ٹرمنالوجی ہے سن لیا سن لیا کیا کہا دوستی نہیں دوستی پلس اب اس پلس میں تو ساری کہانی اور سر پلس ہے اس پلس کے اندر ہی تو وہ سب جسے آج یہ مائنس کرنے کے لیے باہر آ کر بات کر رہی ہیں اللہ اکبر میرا خیال ہے کہ اینکرز کو پوچھنا چاہیے کہ محترمہ امران خان کی پولٹکس کو سپورٹ آپ کر رہی تھی آپ تو ایک اینکر تھیں یا پھر اینکر بھی نہیں سوری ایک موڈل اور یہ کونسے سپورٹ تھی جو رات کے ٹائم میں مختلف رنگین محفلوں میں اور ڈرائنگ روم میں اور فارم ہاؤس میں اور مختلف جمعوں بھی ہوتی تھی کچھ تو جانیے اور خیر انہوں نے خود تسلیم کر لیا اور چوے چوے صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں آجین میں کر سکتی ہوں میں نہیں بول دی میرا یار بھولتا دیکھیں جی خان صاحب کی جو شخصیت ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رنگین مزاج شخص ہیں زندگی ان کی ایسے پلے بوائی گزری اور ڈیفینیٹلی ایسے پلے بوائی آج بھی مطلب اگر کہیں کہ وہ چھوڑ گئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نہیں شخصیت ہے اور شخصیت کے اندر سارا جو چل رہا ہے اب اس میں خان صاحب باہت تو نہیں آئیں گے اسی بات میں خان صاحب کی یا اسی کمزوری کی وجہ سے تو پھر ان کو جگہ ملی اس فانہوس میں یا ان محفلوں میں جہاں کوئی بھی نہیں پہن سکتا اور خان صاحب کیونکہ واقعی ایک سلیبریٹی ہے لیکن خان صاحب سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا وہ تو خیر کرتے ہی آ رہے ہیں سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب جیسے اتنے ہائیس لیبل پر کھیلنے والے شخص کو انہوں نے کیسے ٹریٹ کیا یہ ان سے دیفنیٹلی دو قدم آگے تھی تو ان کو سیٹسفائی کر پائینا اور تو سیٹسفیکشن کے بعد انہوں نے وہ سارے ثبوت حاصل کیے جو بقول ان کے ان کے پاس آ چکے ہیں اور جہاں تک بات یہ ہے خان صاحب کی زندگی کے بارے میں افسوس کی بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ بڑے سخت قسم کے الزمات مسلسل اور تباتر کے ساتھ حاجہ خان ہوں ریحام خان ہوں یا اور دیگر خواتین ہوں عائشہ گلل نہیں ہوں ان کی جانب سے جو کیے جاتے رہے ہیں خان صاحب نے آج تک ان کو چلنچ نہیں کیا وہ آگے سے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے یہ بہرحال بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک ایسے شخص کو عالم اسلام کا ہیرو بھی قرار دیا جاتا ہے جس کے لیبل جی ہے کہ وہ تھوڑا سا پرفارمس کے بعد ہی دل پھینک دیتے ہیں خان صاحب سے کہیں گناہ بڑا ڈس کریڈٹ اس ڈولے کا ہے جو خان کو لنایا اور جو محترمہ ہیں ڈیفینیٹلی خان جس لیبل پر جا کر کھیلتا ہے اس لیبل سے دس قدم آگے جا کر کھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو خان کے قریب آ کر اتنا کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی اور جہاں تک کتیہ کی بات ہے تو بقول ان کی اس کتاب میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بیوہ خاتون نے اپنی ان دو گنے گار آنکھوں سے دیکھا خان صاحب کتیہ کے ساتھ بھی لگے ہیں اب مطلب یہ بتا رہی ہیں کہ کتیہ کے ساتھ لگے ہیں یہ بتا رہی ہے کتیہ کے ساتھ لگے ہیں میں تو نہیں بتا رہا بھائی تو خان صاحب کتیہ کے ساتھ لگے ہیں معذرت اب مجھے نہیں سمجھا رہی ہے میں کیا کہوں یا پیچھے کچھ رہ گیا کہنے کے لیے اور یہ نیشنل ٹیلیویجن چینلز پر یہ سارا کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہے انہالیلہ اینیہو اور حسان عشمی انسینسرڈ میں بہرحال انسینسرڈ ہی پھر چلے گا جو چیزیں چلیں گی لیکن اب ٹائم آ گیا ہے کہ ان سے بھی کچھ پوچھا جائے کہ جناب پوری کتاب لکھ دیتی ہیں اور پوری کتاب میں بھر بھر کر بتا دیتی ہیں کہ جناب یہ یہ چیزیں ہیں جو کہ خان کے اندر تھیں کبھی خان کسی لڑکے کے ساتھ لگا ہے خان کبھی کسی خسرے کے ساتھ لگا ہے خان کبھی کسی عورت کے ساتھ لگا ہے خان کو اتنے عورتیں پسند ہیں خان کو اس طرح کی عورتیں پسند ہیں اس طرح کا جسم ہو تو خان مطلب چھوڑتا نہیں اور خان کے سامنے جانور بھی آجائے تو پھر جانور کو بھی رغیت دیتے ہیں بقول ان کے اور کتاب میں یہ سارا کچھ لکھا ہے یہ سارا کچھ کتاب میں لکھا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس کے باوجود خان ہمارا لیڈر ہے اس کے باوجود بہتہاشا خواتین آپ کو نظر آئیں گی جو کہیں گی جی انہیں دیکھ کے خان کو دیکھ کر تم مجھے وہ فیلنگ آتے ہیں جو مجھے شوہر کو دیکھ کر بھی نہیں آتے ایک نڑکا آگے کہے گا خان تو میرے ساتھ ریلیشنشپ آجا ایک خاتون اٹھ کے کہے گی خان سے میں ریلیشنشپ قائم کرنا چاہتی ہوں ایک بڑیہ اٹھ کے کہے گی جی خان تب کا میرا کرش ہے جب سے وہ کرکٹ کھیلتا تھا تو ہم مجھے یہ بتائیے اس میں خان کا قصور ہے یعنی نورتوں کا قصور ہے جو ایسے شطر بے مہار جذبات رکھتی ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جڑا فیرسان نے آج ہے تو چھڑ دا نہیں حسان عشم کے جازہ دیجئے اللہ حافظ